اسلام علیکم ویورز میں آپ کا ہوسٹ ایاس خان ویمرس کے ایک ٹیک دی ایچ اے فیس سکس لاہور سے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ویورز ہی ابھی ہمارے پاس دو کنٹولرز آئے ہیں احمد شہزاد بھائی کے جو ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کے مایاناز بیٹس مین کرکٹر ہیں اس وقت وہ مغلہ دیش گیہ میں ہے بی پی پی پلیئر کرنے کے لیے تو ابھی ان کے بھائی مجھے کنٹولر دیکھے گئے ہیں تو ویورز ان کو ہم چیک کرتے ہیں ابھی ان میں پروبلمز کیا ہے یہ ابھی ہم آن لائن سوفٹیئر اپلوڈ کریں گے پہلے تاکہ اس پہ ایزیلی اس کو چیک کر لیا جائے یہ ویورز ہم نے فرس کنٹولر لگایا یہ ویورز دیکھیں جوائسٹک جیسے ہی ہم پریس کرتے ہیں یہ آٹومیٹکلی اپ سائٹ پہ پریس ہو رہی ہے اور یہ رائٹ سٹک ہے یہ بھی ڈریفٹنگ میں جا رہی ہے اس وقت اور لیفٹ والی تو آلموس پوز جاتا ہے اب اس کے ہم پیڈز کو چیک کریں گے پیڈز میں بھی یہ آٹومیٹکلی آر ٹو کا بٹن ہولڈ پہ ہے اس پہ اب بوتھ اینالوگس پلس اس کی آگی شیٹ یہ ہم اس پہ ریٹن کر دیں گے تاکہ اس کو کرنے میں آسانی ہو اور اب ویورز اس کا ہم سیکنڈ کنٹولر اٹیش کریں گے اس میں آر ون ایل ون ایل ٹو آر ٹو اور اس کے بعد ویورز یہ ایکس بٹن اس میں کام نہیں کر رہا لوگ ورکنگ میں ہے ٹرائینگل بھی مس کر رہا ہے اور سرکل بھی مس کر رہا ہے ڈی پیڈ ہوکے ہے اب یہ رائٹ سٹک کو ہم چیک کرتے ہیں رائٹ سٹک بھی اس کی ڈریفٹنگ میں ہے اور لیفٹ بھی اس کی ڈریفٹنگ میں ہے یہ سینٹر پوائنٹ ان کے سٹیبل نہیں ہے اس پہ بھی اب ابھی ہم اس کو رائٹ کر دیں گے تاکہ یہ اس کو پورا پروپر ٹھیک کیا جائے جی ویورز ابھی ہم اب اس کو ہم ریپیرنگ کی طرف جائیں گے اس کے دونوں کے پروپلم جونسی وہ سیم ہیں ان میں بٹن کچھ پروپر ورک نہیں کر رہے کچھ آٹومیٹکلی ہولڈ پہیں اور دونوں جویسٹک جفٹ پہیں ہیں ویورز ابھی ہم اس کو جا کے لیب میں اوکے کریں گے موسیقی 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 یہ ویورس اس کا مدربورڈ ہے یہ دو جواسٹک ہیں جو اس وقت پرابلم میک ہیں اور سیکنڈ वن آب ہی ہم اس کو اپ سائٹ پہ پل کرتے ہیں یہ اس کی شیٹس ہوتی ہیں جو بٹنز کو کمانڈ دیتی ہیں یہ اس وقت ٹوٹلی خراب ہو چکی ہوئی ہے اس کو بھی اب ہم چینج کریں گے L2R2 کے بٹنز کو ہم ٹوٹلی ریموف کریں گے اور یہ اس کے ریبرٹ پیٹ بھی آلسو ریموف ہوں گے اس کے بعد یہ اس کی شیٹ کو ہم ریموف کریں گے یہ ویورز شیٹ ہوتی ہے جس پہ آپ کے بٹنز سارے اپریٹریپ ہوتے ہیں جس میں ایکس، ٹرائنگل، سرکل، بلوک، ڈی پیڈ، L1، R1 اور L2R2 اس کے لیے اب ہم اس کو پہلے تھوڑا سا کلین کر لیں اس میں کافی گند لگا ہوا ہے یہ ویورز اس کی اب شیٹ ہم نیو والی لگائیں گے تاکہ جو اس میں بٹنز کا پرابلم ہے وہ ٹوٹلی ریموف ہو سکے موسیقی 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 یہ ویورز ابیس کی وائیبلز اتار دیں ہیں ابھی ہم اس کو پورا نیٹ اینڈ کلین کریں گے تاکہ اس پہ نیا جوائسٹک چونز ہے وہ لگایا جائے اس کے لئے ہم پہلے دو جوائسٹک کو پریشنل جوائسٹک اس میں پیس فور کی ہم لگائیں گے ایک اور یہ رہی جو جی ویورس ابھی ہم نے اس کے دونوں جوائسٹک چینج کیے اب ہم اس کو دوبارہ سولڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی مزید جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ لیپ ٹوپ پہ ہوگی ابھی ہم اس کو سولڈ کر کے اس کو پہلے چیک چینج کیوں گے مجھے دو جو میں سولڈنگ ان کو پھولے ایک اور بہت ہم اچھے کریں ہے جو Environmental چیک کریں گے یہ پوکر پر رکھیں گے ہیں ابھی ویورز دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کی جویسٹک چینج کی ہے تو ان کی ڈریکشن میں ابھی پوری اڈجسمنٹ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ڈاؤن کی طرف ہے اور یہ رائے سیڈ اب کی طرف جا رہا ہے اب ویورز اس کی ہم سیٹنگ کریں گے کیونکہ یہ جویسٹک جب باہر سے آتی ہیں تو ان میں ان کی پروپر سٹیل نہیں ہوتی جو ہمیں امومن یہاں پر کرنے پڑتی ہے ابھی ہم اس کو دوبارہ یہاں پر اوپن کریں گے اور سکروڈرائیور لے کر اس کو دوبارہ اوپن کریں گے موسیقی موسیقی ہمارا سینٹر پوائنٹ میں آ چکا ہے لیکن 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 بیٹھ رائٹ ہو رہا ہے اپنے ڈانی کی طرف موپنی نہیں ہم کانٹرولر کو ہم دوبارہ چیک کریں گے لائٹھ سٹیٹ لیکن مومنٹ میں نہیں چي اب یہ اپنی جگہ پر بڑی ورکی میں آگی تو ویور یہ کانٹرولر اس وقت اوکے ہوگیا اب ہم اس کو پھرا سمبل کر کے بیتھ کریں گے اب ہم دوسری سینٹ پہ جاتے ہیں یہ بیور اب اس کی ایک کیاپس کو لگائیں گے دوبارہ باپیس ڈیپس لگانے کے بعد ہم اس کو اس میں فکس کر کے اس کا ٹچ پیٹ کا سٹیپ لگائیں گے یہ کچھ لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈز کی ہوتی ہیں اس پارے میں وہ آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ جو ایسٹر کر رہا ہے تو آپ اس کو کسی لیگورڈ سے ساف کر لیں یا اس کو کھول کے آپ تھوڑا سا پھوپ مار لیں تو وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا ویورز یہ ویریابلز ہوتی ہیں ان کی سائٹس پہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ویریابلز ہوتی ہیں جو لیفٹ رائٹ اپ اینڈ آم کو سپورٹ کرتی ہیں ان کے یہ اندر کاربن کی لیئر ہوتی ہے اس میں یہ کاربن کی لیئر ہوتی ہے جب ہم اس کو یوز کرتے رہتے ہیں گیمز میں کھیل رہے ہیں تو یہ کاربن اندر سے میش ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جوائسٹک دریفٹ ہوتا ہے اور یہ انالوگ سٹک جس کو ہم L3R3 کے لیے پریس کرتے ہیں یہ بھی یہاں سے ختم ہو جائے گا ورکنگ نہیں کرے گا آپ کو پورا تو اس کے لیے یہ پورا انالوگ سٹک کو چینج کیا جاتے ہیں اور اب ہمارا آئرن جونس ہے جو ٹیٹا پہنچ جک ہے اب ہم ان کی جو وائرز ہیں وائبریٹر کی ان کو ساتھ اٹیچ کریں گے موسیقی 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 اور آپ کومنٹس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور رکھا کریں ویورس ایک کنٹرولر احمد بھائی کا اکی ہو چکا ہے دوسرا سیم ایز اسی پرابلم میں تو اس کو میں ابھی دوبارہ اکی کرلوں گا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی مہشہ کی طرح اپنا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ